پاک ادھکرت کشمیر کے وستھاپیتوں نے آج ایک بار پھر اپنی مانگوں کو لے کر سرکار کے خلاف اپنی آواز بلند کی پردرشن کی اگوائی کر رہے سنگٹھن کے پردھان یدھویر سنگھ نے کہا کہ سرکار ان کی لمبت مانگے پوری نہیں کر رہی ہے جبکہ وہ ہمیشہ سرکار کا سمرتھن کرتے آ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کی لمبت ویجز جلد سے جلد جاری کیے جائیں انہوں نے کہا کہ سرکار ان کی بات کو گمبیرتہ سے لے کیونکہ گورنمنٹ نے آج صرف ہمیں ساڑھے پانچ لاکھ کی تافی دے کر جو ہے وہ ٹھگنے کی کوشش کی ہے اور بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ جبکہ جے پی سی نے تیس لاکھ رفیہ مندور کیا تھا وہ جے پی سی کی رپورٹ کے اوپر بلکل کوئی عمل درامت نہیں ہوا ہے نہ ہی ہو رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ اگر ہمارا مسئلہ حل کرنا چاہتی ہے تو جے پی سی رپورٹ کے ادھار پر اس کو جو ہے حل کیا جائے اس سے ہمیں بہت نقصان ہو رہا ہے اور دوسرا جو ہماری چوبیس سیٹیں ہیں وہ کہاں گئی جو سب بولتے ہیں کہ ہماری قومت آئے گی ہم سیوئی سیٹیں پی او جے کے ڈی پیز کو دیں گے وہ سیٹیں کہاں ہیں کب ملیں گی کتنا اور انتظار کریں گے اگلی بار جو میں کہنا چاہتا ہوں ابھی پی او جے کے ڈی پیز کا کام بند ہے دفتر بلکل بند کیے ہوئے ہیں ان کو کوئی ٹینڈ نہیں کر رہا ہے ہم چاہتے ہیں ان کو دبارہ ایکسٹینشن دی جائے تاکہ جو بیس پرسنٹ فائلیاں بھی رہ گئی ہیں ان کا بھی مسئلہ حل ہو سکے اور لوگوں کو کچھ مید بنیں اگلی بار جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ نان کیمپ لوگ جو کہ آج جن کے پاس ایک مرلہ زمین نہیں ہے وہ پریشان ہیں وہ دکھی ہیں آج وہ قرائے پر رہ رہے ہیں کوئی جو ہے وہ کسٹوڈین کی پراپرٹی میں رہ رہا ہے اور آج تک وہ اپنے گھر کے مالک نہیں ہیں اگلی بار میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ ہمارے جن کو روشنی ایکسٹ کے تیت جمین لات ہوئی تھی خاص کر پرگوال ایریا میں ابھی روشنی ایکسٹ جو ختم کر دیا گیا ہے وہ لوگ کہاں جائیں گے ان کے بارے میں سوچا جائے یا ان لوگوں کو وہی جو روشنی ایکسٹ میں جمین دی جو ان کو لات کی جائے تاکہ ان کو ابھی کوئی سہرہ بنے اگلی بار میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو کہ ہمارچال پلزہ حریانہ راجستان میں گئے ہوئے ہیں ان کے اوپر پارس ہی بنایا جائے ان کو بھی کچھ دیا جائے تو یہ چیزیں ہیں جو ہم روشنی ڈالنا چاہتے ہیں میں میل کرتا ہوں ایل جی صاحب اور سینٹر گورنمنٹ کے پلادکاری جو ہم سن رہے ہیں وہ سب کٹھے ہو کر اس کے اوپر تبجھو دیں بڑھنا الیکشن دور نہیں ہے میں اپنی ریفیوزی بھانیوں سے یہ ارتضاء کرنا چاہتا ہوں جا گئے اور ان لوگوں کے ایسے جھوٹے دھندے میں فندے میں حفاظ کر مات اپنی پراپٹی کو نقصان پہ جائیں صاحب کٹھے 26 جلائی کو ہوگی میں ابھی یہاں آپ سبھی کو انڈرول کرنا چاہتا ہوں 26 جلائی کو دس بجے جہاں کٹھے ہو جائیں ہم گورنمنٹ سے لڑیں گے اور جب تک یہ فیصلہ ہمیں گورنمنٹ نہیں جاتی ہے تب تک ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے ماترم موسیقی